بچوں السلام علیکم گوبریشری لیسن پر امیتنا آج دوستی یہ پوریش اڑھانا ہیلیم ایکس کرشن کے پہل گام احمد ندیم پن دوستن سای سکون ستن امانا اسے کھن چانی لما مکلوخ ایم برخون کیا کروکو اتی پاروز گوبری برخون تکتوی کتاب کو ناظر خانہ کھانے کے بیت سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکری کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو نگئے احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے ساری درائیم چیکر کرنا بات وات کھن پات درائیم چیکرس وارہن تارپن کون کین درائیل لیدر نالس کون کین درائی وازر کون کین لڑکے درائی جنگل کون احمد ندیم تی درائیم نیسے جنگل کون راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی احمد ندیم اس آخر کے ستھاپ کرت پاکان اتھا ستھاپ کرت امہتر ایک ساری دو سپاہت وارہ برونڈ رائے انہیں اس بیوات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گنے دھرکتوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں اچانک انہیں ایک خوپناک آواز سنائی دی جنگل کی خاموشی میں آواز دے دھونوں کو ڈھرا دیا اچانک ایک خوپناک آواز اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فیصلے پر ایک ریچ نظر آیا ریچ ان کی طرف آ رہا تھا احمد پر ایتی نازدیک پر بہتا احمد نے ندیم کا ہاتھ خورن جھٹک دیا اور پھرتی سے پیر پر چڑ گئے احمد نے جب ریچ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے مو سے چیخ نکل گئی اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کا ایمبلوپ پر نہیں دوست احمد مجھے بچاؤ مجھے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا مجھے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا احمد کہاں سمجھ جس میں وہ زمین پر لیٹ گیا سوشوں گا زمین اس پر آنکھیں بند کر کے اپنے سانسے روک لی اشکرن بند تپن شہرکون ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو احمد سوز باس آزانو تو اسی ممت ریچ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچ جھگ چکا ہے احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھوا اسے یہ تواکار نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں سے اکیلا چھوڑ دے گا دوست فنای تمسائی اس مصیبتی بھکار بھکار احمد جب دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے تو پیڑ سے نیچے اترا آیا اور ندیم سے کہنے لکھ شکر ہے کہ بھج گئی لیکن یہ تو بتا ریچ نے تمہاری کون میں کیا کہہ کر گیا ندیم مسکرا کر بولا ریچ مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئی جو مصیبت میں کام آئی